بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ چند دنوں میں جو رمضان مبارک آنے والا ہے اس کا استقبال ہم کیسے کریں ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کیسے اپنی گزشتہ سال کا احتساب کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ گزرے ہوئے سال میں تقریباً یہی وقت تھا جب ہم رمضان کا استقبال کر رہے تھے ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے اب وہی رمضان ہم خوش قسمت ہیں دوبارہ آ گیا ہے رمضان اپنی تابندگی درخشندگی کے ساتھ اپنی چمک نمک اور رونک کے ساتھ آ گیا ہے تاکہ ہم ایک بار پھر اس کا خیر مقدم کریں اور یہ رمضان ہے یہ رمضان ہے جس کو ماہ فرما برداری ماہ اطاق گزاری کہا جاتا ہے یہ ماہ تسکیہ روح و بدن ہے یہ ماہ تسویہ نفس و جسم ہے یہ ماہ عبادت و بندگی ہے یہ ماہ تہارت و پاکیفگی ہے خوش شامدید رمضان دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ گنی چنی زندگی کی زجیروں کی ایک کڑی اور کم ہو گئی ہے گزشتہ سال کے نسبت ہماری زندگیوں کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے ہمیں دی گئی محلت میں سے ایک سال کی ملت اور کم ہو گئی ہے محدود اور موین مدت کے مرحلوں میں سے ایک مرحلہ گزر چکا ہے کاش ہمیں اس بات کا شعور ہوتا کہ ہم زندگی کے ایسے راستے میں قدم رکھ رہے ہیں جس راستے کے انجام سے ہر انسان ناواقف ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس نے زندگی کی شہرہ پر کس مقام پر جاتے رکھ جانا ہے کسی کو بھی خبر نہیں ہے کہ ہم جتنے قدم چل چکے ہیں اس کے بعد ہمیں مزید کتنے قدم چلنا ہے دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ بیتے ہوئے تمام لمحے گزرے ہوئے تمام اوقات ماضی کے وسیع و کنار میں غائب ہو گئے ماضی کے سمندر کی لہروں میں ہمارے بیتے ہوئے اوقات یوں گھل مل گئے جیسے برف پگلتی ہے جیسے شبلم کے قطرے اڑتے ہیں جیسے آنے پونے تحلیل ہوا کرتے ہیں جیسے سورج کی کرنے برف کو پانی بنا کے سمندر تک پہنچا دیتی ہیں اور برف اسی طرح فنا ہو جائے کرتی ہے اس کے بعد بھی وہاں پانی نہیں ہوتا بلکل اسی طرح میری آپ کی تمام انسانوں کی زندگی کے سیکنڈ منٹ گھنٹے پہر دن مہینے سال ماضی کے سمندر میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حل ہو جاتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کاش ہم میں سے کوئی ایک بلکہ ہم میں سے ہر ایک صبح یا شان کے وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ان گھڑیوں کے اور ان گھنٹوں کے بارے میں جو اس کی زندگی کا حیثہ ہے اس نے ان گھنٹوں کو کس کام میں گزارا ان ساتوں میں اس نے کیا کمایا ان گھڑیوں سے اس نے کس انجام تک محسبہ کرتے ہیں جب بھی دن کا آغاز ہوتا ہے اور رات کے پردے سے زنیا دن جلم لیتا ہے تو وہ دن پکارتا ہے اے فرزند آدم میں نئی مخلوق ہوں اور تمہارے عمال کا گواہ ہوں مجھے غنیبت سمجھو میں قیامت کے دن تک نہیں آوں گا ہماری نکاح میں وقت بہت سستا ہے حالانکہ وقت انتہائی مہنگا اور یران کے در ہے کیا وقت کی زندگی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں وقت سونے سے بنا ہے میں کہتا ہوں یہ بات کہنے والے کتنے کم فہم اور نادان ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر سونا ہمارے ہاتھ سے جاتا رہے تو اور ملچائے گا مگر جو ایک دفعہ وقت ضائع ہو گیا وہ پلٹ کر واپس نہیں آسکتا پوری دنیا کی دولت خرج کر دی جائے ایک سیکنڈ جو گزر چکا ہے وہ واپس پلٹ کرنی آئے گا دیکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ وقت سونا ہے وہ کتنے نادان کتنے احمق ہیں وہ وقت کو سونا کہہ کے بیسیکلی وقت کی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں حق وقت کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں دوستو ہماری زندگی میں وقت ہی سب کچھ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم وقت کو اہمیت نہیں دیتے ہیں ہم وقت کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں میرا یقین ہے کہ جس لمحے ہم اپنے اوقات کی قدر کرنے لگیں گے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے وقت کو اس کے شایعہ ناچاند کاموں پر قچھ کیا ایسے کام جو وقت کی قدر و قیمت کے ساتھ ہم اہاں گو موافق ہو تو پھر ہم سب سے زیادہ ترقی یا تکوں بننے گے پھر ہم یہ قوام عالم میں خوش قسمت ترین ہوں گے کیا ایسا ہونا ہمارے مقدر میں ہے کہ ہم وقت کے قدردان بن سکیں گے حالانکہ ہم مسلمان وہ لوگ ہیں جس طرح دین اسلام نے ہمارے لئے بارک بینی سے اوقات کو ضبط کیا ہے اس بارک بینی اور شاندار طریقے سے کسی دین میں اور کسی ملت میں اوقات کو منذبت نہیں کیا گیا دوستو یہ بات یاد رکھئے کہ ہمارے دین اسلام نے چاند اور سورج کی گردشوں پر غور فکر کرنے اور افتاب و مختاب کی حرکتوں پر نظر رکھنے والوں کے لئے جنت میں آلہ مقام کی بشارت دی ہے آئیے درست سوچتے ہیں کہ ہم ایک اپنا سلف انالیسز کرتے ہیں کتھارسز کرتے ہیں اپنا محاصبہ کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گزشتہ پورا سال تھا ہم نے اس میں اپنے لئے اپنی قوم کے لئے اپنی امت کے لئے کیا کچھ کیا ہم نے گزشتہ سال کیا کھویا کیا پایا ہم نے پچھلے برس میں اس کے منٹوں گھنٹوں دنوں راتوں میں اپنے لئے اپنی امت کی خاطر کیا کچھ حاصل کیا کسی درست سلوک کو اپنایا کیا ہم نے ماضی کے رمضان میں روح کی پاکیز کی کے کسی درست سلوک کو اختیار کیا کیا ہم نے تذکیہ اخلاق کا صحیح ڈھب اپنایا کیا ہم نے پچھلے رمضان میں تربیت نفوس تعمیر ارواہ اور تذکیہ اخلاق کے لئے کچھ اپنے اندر امنگ پیدا کی دوستو کیا ہم نے اپنے آپ کو صدھارنے کے کسی موضوع نہج پہ کام کیا یہاں تک کہ اس سال کا رمضان بھی آگئے اگر ہم یہ کام پچھلے سال نہیں کر سکے تو کیا اب اس سال ہمیں محنت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم نے کچھ زشنا سا کچھ محنت کی تھی تو اب کے برس ہم زیادہ تذکیہ نفس کرنے والے ہوں گے اور پہلے سے زیادہ پاکیز اور طیب اخلاق والے بنیں گے کیا کوئی بھی اسلامی ملک کو وہ اس قابل ہوگا کہ اس ماہ رمضان میں پابندیوں زنجیروں اور توکوں کو توڑ سکے بربادیوں اور تباہیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے ترقی و کمال کے راستے پر گامزن ہو سکے ہم میں سے ہر ایک اپنی اوقات کی قدر کرنے لگے ہمیں معلوم ہو جائے کہ وقت کو اس کے شایعہ نشان کاموں پر قرچ کرنا ہے ایسے کام جن کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم ترقیفتہ کوم بن جائیں گے دوستو ایک بات یاد رکھیں کی ہے کہ یہ وقت ہے اس وقت کا درست استعمال ہی قوموں کی زندگیوں میں کامیابیوں کا زامن ہوتا ہے اور جو لوگ جو قومیں اس وقت کی قدر نہیں کر سکتی وہ قومیں تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہیں رمضان آنے والا ہے اس رمضان کا استقبال ہمیں کرنا چاہیے ادر وائز اگر ہم پرانی رویش پہ ہی کام بھی رہنا چاہتے ہیں اپنے موقف میں کسی جسم کی تبدیلی کے رویدار نہیں تو ہم ایسے ہی ہیں جیسے پچھلے برستے تو پھر ہمیں اس رمضان کے استقبال کی خوشی کیوں پھر ہمارا اظہار مصررت ہی کیوں اگر پچھلے سال رمضان کے ریفریشیر کورس کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس سال ہم کس چیز کی عبید لگائے ہوئے ہیں اگر ہم نے اسی ڈگر پر چلنا ہے اسی بے ڈھنگی پرچال رکھنی ہے جو پہلے تھی تو پھر دنوں کے گزرنے راتوں کی عامل سے ہمیں زبال کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا ہمارے دل بھی نہ رہ گے اور ہمیں بدنصیبی ہی ملے گی اگر ماضی میں کتا ہی جنمتا تو مستقبل میں بھی یہ سب سے بڑا جنم ہوگا سب سے بڑا گناہ ہوگا تو اے دوستو اے نوجوانو اے مسلمان امت کے فرزندان اور دختران آئیے رمضان کے موقع کو ایک غنیمت جانیں اس رمضان کو ایک موقع سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعائد کرتا ہے ایک ریفریشن کور سمجھیں تاکہ اس رمضان میں ہم نئی رویش کو نیا روک اور نئی جہد دے سکیں زندگی کو ہم اپنے اندر تبدیلی لاسکیں تبدیلی کا یہ سفر آسانی ہے تبدیلی کے اس سفر میں اپنے آپ کو ہمیں تکلیف دینی پڑے گی ہمارے جو کاہلی پڑ چکی ہے ہمیں اندر جو سستی آ چکی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اپنی خواہشوں کو اپنی تمناوں کو اپنے شہوتوں میں ڈوبے جسموں کو اپنے لاغر ناتماک نندوں کو ہمیں حرکت دینی ہوگی ہمیں اس راستے پہ حق کے راستے پہ چلنا ہوگا اس رمضان کو تبدیلی کا مہینہ سمجھنا ہوگا ہمیں جوامردی ہمت اور قوت کے ساتھ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے اس راستے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلنا ہوگا ہمیں یہ خیال ہونا چاہئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت مومنین کے لئے لکھ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سور منافقون میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن حی وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت تو صرف اور صرف اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے ہے اور مومنین کے لئے تو میرے دوستو یہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو دیئے آئیے تلاش کریں کیا ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے کیا ہم اس عزت کے اپنے آپ کو قابل ثابت کر سکتے ہیں اے اہلِ ایمان اپنی روحوں کا تسکیہ کر لو نماز، روزہ، اطاعت اور قیام سے اللہ کی مدد چاہو مخلصانہ توبہ اثر انو کرو تاکہ ہمارا پربردگار ہم سے راضی ہو جائے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اس توبہ کی بدولت وہ ہم سے راضی ہو جائے اللہمہ بلغنا رمضانہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور گزر جائے جس طرح پچھلے سال کا رمضان گزرا تھا ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے پچھلے سال کے رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی تدبیلی نہیں آئی ایسا نہ ہو کہ اس سال بھی ہمارے اندر تدبیلی جائے رمضان کے استقبال کی تیاری اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ایک پلیج کر سکیں ایک وعدہ کر سکیں اپنے ساتھ ایک معایدہ کر سکیں کہ اس سال رمضان کو ہم نے تبدیلی کا سال بنانا ہے رمضان آئے اور آکے گزر جائیں اور روحیں صاف نہ ہو ننفس کا تذکیہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رمضان کو بغیر فائدے کے گزار دیا یہ ایک اچھی بات نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کا منادی رمضان کی آمد پر ندا کرتا ہے اے طالب شر باز آجا اے طالب خیر آنگے بھڑ مگر مسلمان اس پر لبے کے لیے دائی جو مہربان و کریم پکارنے والا جو سار سار رحمان و رحم ہے مسلمان اس کی پکار کی طرف بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت نہ کریں کتنی بدقسمتی کی بات ہے یہ مناجات اور روحانیت کا مہینہ ہے اس لئے مناسب ہے کہ اے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اپنی ذات کے ساتھ تخلیہ کر کے شبروز کی خلوت میں اپنے شعور کی صدای بازگر سنیں اس پر لبے کہیں اپنے آپ سے اپنے نفس کے فرائز کے بارے میں پوچھیں وہ فرائز جو نفس انسانی پر اس کے پروردگار کے بارے میں اس کے دین کے بارے میں آئیڈ ہوتے ہیں فیصلہ کریں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا جو ہر انسان پر اس کے خاندان اس کی قوم اس کی امت کے وطن اس کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں آئیڈ ہوتی ہے فرائز و واجبات کی مختلف شاقوں شعبوں حصوں کے بارے میں کس قدر امانت و دیانت و ثبوت دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا میرے بھائی اور بہنوں خود اعتمادی سے کام لیں اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے تو آپ اس خلوت ربانیہ میں اپنے ہی نفسیں بہت کچھ سیکھ لیں گے یہ ایک بات کہنے کی یہ ہے کہ جتنا کچھ کہا جائے رمضان کی آمد کے متعلق کم ہے لیکن یقین ماننے والی بات یہ ہے کہ صحیح علم کا سچشمہ روح انسانی ہوا کرتی ہے علم دل سے پھوٹتا ہے یہ پاکیزہ روشن نفوس کے پہلوں سے جنم لیتا ہے لہذا بندہ ربانی ہو جس کے دل نے اللہ سے لو لگائی ہو تم دیکھو گے کہ تمہارا دل سعادت و کرامہ سے مالا مال ہوگا عزیزانِ گرامی کچھ قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ اعنائے کیا ہے اللہ ہی ہمیں توفیق دینے والا ہے اور آپ کو بھی ان باتوں کی توفیق دینے والا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے آئیے اس رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اس رمضان کے استقبال کے لیے ابھی ہمارے پاس سات سے آٹھ دن موجود ہیں ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں تاکہ رمضان میں ہم انشاءاللہ اپنے اندر تبدیل لے کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لئے لائف چینجنگ ایکسپیننس بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان میں عبادات کے اندر قرآن مجید کے اندر ہمارا ذوق شوق اور بھر جائے آمین سم آمین دوستو آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل سٹوڈنٹ صاحب قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے سبحانک اللہم و ابھی حمدی کر نشد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتو وریک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ